اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سالو کرتے ہیں ایک سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو بائی میٹرکس انورجن میتھڈ ہمارے پاس یہ ایک کویسٹن ہے 2x منس 2y is equal to 4 منس 5x منس 2y is equal to منس 10 ہم نے اس کو سالو کرنا ہے بائی میٹرکس انورجن میتھڈ اچھا ہم اس طرح کی کویسٹنز کو آپ نے اور بھی دیکھیں ہوں گے تو ہم ان کو سالو کیوں کرتے ہیں تو ہم ان کو سالو اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو unknown variable ہیں x ہو گیا y ہو گیا تاکہ ہم ان کی values فائنٹ کر سکیں تو اس لئے ہم ان کو سالو کرتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کے کافی سارے methods ہیں اور اس کویسٹن میں کہا گیا ہے کہ آپ نے سالو کرنا ہے اسے بائی میٹرکس انورجن میتھڈ تو چلو جی use کر لیتے ہیں تو جب بھی ہم میٹرک انورجن میتھڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس تین سٹیپس ہوتے ہیں تو یہ میں نے لیکھ رکھے ہیں سٹیپ ون میں ہم بنائیں گے ax is equal to b اور یہاں سے ہم x کی value فائنٹ کریں گے تو وہ آ جائے گے a نورس b یہ جو a ہے اس کے لئے لے آئیں گے سٹیپ ٹو میں ہم a نورس فائنٹ کریں گے اور سٹیپ ثری میں اس capital x کی value آ جائے گی تو use کرتے ہیں یہ جس میں آپ کو سمجھانے کے لئے لیکھ رہا ہوں s1 مطلب سٹیپ ون آپ نے یہ پیپر میں نہیں لیکھ رہا ٹھیک ہے تو اس میں ہم بنائیں گے ax is equal to b یہ ہمارا ہوگا a یہ ہمارا ہوگا x ادھر equal to ہوگا اور ادھر ہوگا b تو یہ ہم نے بنانا ہے تو چلو جی سے بناتے ہیں یہ کیسے بنے گا تو metric a ہم اس طرح بنائیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس x کے ساتھ والے کوفیجنٹ ہیں ادھر ہے 2 اور ادھر ہے منس 5 تو اس کو ہم ادھر لے کر دیں گے 2 منس 5 اس کے بعد y والے کوفیجنٹ لکھیں گے ادھر ہے منس 2 اور ادھر بھی ہے منس 2 تو ادھر بھی منس 2 ادھر بھی منس 2 یہ آ گیا اس کے بعد ہم نے بنانا ہے capital x تو یہ کیسے بنے گا اب دیکھو ادھر variable جود ہو رہے ہیں x اور y تو ادھر آپ نے لے کر دینا ہے x اور ادھر y یہ آ گیا equal to b بنانا ہے تو b میں یہ لکھیں گے 4 اور نیچے ہے منس 10 یہ بن گیا جہاں سے ہم find کریں گے capital x کی value کیونکہ ادھر x اور y کے برابر ہے نا تو ہمیں اس کی value چاہیے تو capital x آ جائے گا یہ ادھر آئے گا تو یہ بن جائے گا a inverse into a b ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا step number 1 اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ step number 2 میں ہم نے یہ جو a inverse درجوز ہو رہے ہیں اس کی پہلے value find کریں گے تو اس سے بھی find کرتے ہیں تو پہلے میں metric یہ ادھر لکھ لیتا ہوں a equal to کس کے برابر ہے a یہ برابر ہے two minus two minus five minus two اس کے برابر ہے تو a کا inverse آپ کو پتا ہے کس طرح ہم find کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں فرمولہ جوز کرنا پڑتا ہے ادھر میں لے کر دیتا ہوں ایک بار one over a mod into ad giant of a تو یہ فرمولہ ہوتا ہے a کا inverse find کرنے کا تو اس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک چاہیے a کا mod اور ایک چاہیے ad giant of a تو a کا mod پہلے find کرتے ہیں a mod کس طرح find کرتے ہیں پہلے ان کو آپس میں multiply کریں گے یہ آجائے گا minus four پھر درمیان میں minus لگائیں گے پہلے ان کو multiply کریں گے two cross two کریں گے تو جی آجائے گا minus four اس کے بعد minus لگائیں گے minus five multiply minus two کریں گے تو جی آجائے گا plus کا ten تو ادھر ہم ایسے لکھ دیں گے جی آجائے گا minus fourteen یہ کیا آجائے ہے یہ ہمارے پاس ہے a کا determinant یہ آگیا اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے agent of a تو میں اس کو ادھر اے کے سامنے find کرتا ہوں agent of a کس طرح find کریں گے یہ ہم اس طرح find کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلی انٹری یہ اور آخری ان کے ہم جگہ تبدیل کریں گے یہاں ہے plus two تو یہ والا minus two اس کی جگہ آجائے گا اور یہ plus two اس کی جگہ آجائے گا ادھر اس کے بعد یہ جو انٹریز ہیں ان کے علامات تبدیل کریں گے یہاں ہے ہاں ہے minus five تو یہ بن جائے گا plus کا five تو یہ ہم نے agent of a بھی find کر لیا determinant of a بھی find کر لیا تو ہم نے a کا انوارس find کرنا تھا یہ فرمولہ لکھا ہوئے a انوارس کس کے برابر ہے یہ برابر ہے one over a کا determinant کس کے برابر آیا ہے minus 14 کے multiply by agent of a کس کے برابر آیا ہے minus 2252 تو یہ ہمارا step number two بھی complete ہو گیا ہے تو اب ہم s3 لکھ لیتے ہیں مطلب step 3 step number 3 میں ہم نے capital x کو find کرنا تھا capital x یہ ہم نے start میں لکھا تھا capital x کس کے برابر آیا تھا a inverse into b a انوارس ہمارے پاس آ چکے یہ برابر ہے یہ minus اوپر لے جاتے ہیں یہ بن جائے گا minus one over 14 minus two two five two multiply by metric b یہ برابر ہے 4 minus 10 کے metric b equal value یہ ہے 4 minus 10 یہ آگیا minus one number 14 تو اسی طرح لکھتے ہیں اب یہ دو metric آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ہم ان کو multiply کر لیتے ہیں first row first column minus two multiply four minus eight two multiply minus ten minus twenty second row first column five multiply four twenty two multiply minus ten minus twenty implies that minus one number 14 اسی طرح minus eight minus twenty minus twenty eight twenty minus twenty zero یہ آگیا اچھا اب یہ minus one number 14 ہے یہ metric بہر multiply ہو رہے ہیں تو جب ہم اس کو اندر لے کر جائیں گے تو یہ metric کی ہر انٹی کے ساتھ multiply ہو جائے گا minus one multiply minus twenty eight کریں گے تو یہ آجائے گا plus 28 اور نیچے 14 ہے تو وہ اس پر divide ہو جائے گا اسی طرح minus one over 14 کو ہم zero کے ساتھ multiply divide کریں گے تو وہ zero آئے گا میں اس کو ایسے drag دیکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم کر لیتے ہیں ادھر capital x چال رہا یہ ٹھیک ہے تو twenty divided by fourteen کریں گے تو یہ آجائے گا two اور یہ zero اسی طرح تو یہ ہمارے پاس کس کی value آئی ہے یہ یہ capital x میں دیکھ دیتا تو یہ ہمارے پاس capital x اس کے برابر آ چکے تو اگر start میں ہم دیکھیں تو ہم نے capital x کو کس کے برابر رکھا تھا یہ capital x برابر تھا small x اور y کے تو اب ہم capital x کی جگہ لکھ لیتے ہیں small x y اور ادھر ہے کون سی value two zero اب یہ دونوں metric آپس میں برابر ہیں یہ equal to لگ ہو ہے تو اس کی جو corresponding entries ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہوگی مطلب x 2 کے برابر ہوگا اور y 0 کے برابر ہوگا x equal to 2 y equal to 0 اچھا یہ جو ایرو میں لگائیں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے لگائیں آپ نے 0 نہیں لگانے تو سٹونٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے question کو سال کرنا تھا by metric inversion method ہم نے اس کو سال کر لیا اور x وی values فائنٹ کر لیا تو اس کے بعد مزید ویڈیو اس کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ study related ویڈیو ملتی رہیں گی اوکی سٹونٹس thank you for watching and اللہ حافظ